بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بچہ پارٹی جو ہے وہ بڑی خوش ہے ایک سائٹڈ ہے کدھر جا رہے ہو میرا آپ بتاؤ کدھر جا رہی ہو میجر عزیز بٹی شہید کے مزار پر میجر عزیز بٹی شہید کے مزار پر جا رہے ہیں تو میرہا اور متاہر اور منیب ہم جا رہے ہیں میرے ساتھ یہ جا رہے ہیں میجر عزیز بٹی شہید کے مزار پر جی دوستو ہم اس وقت چل پڑے ہیں میجر عزیز بٹی شہید جنہوں نے سن پینسٹھ کی جنگ میں سن پینسٹھ کے مارکہ میں پاکستانی فوج کے لیے بہت خدمت سر انجام دی اور وہ بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور ان کا مزار لاہور ان کی جو جائے شہادت ہے جہاں پہ ان کی جامع شہادت جنہوں نے جب انہوں نے نوش کی تو وہ جگہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں ویسے تو وہ کشمیر کوٹلا ان کا مزار وہاں پہ ہے لیکن ہم لوگ جو ہے وہ جدر ان کی جامع شہادت ہے جائے شہادت ہے اس طرف جا رہے ہیں تو یہ اللہ کہہ جی لاہور کا لاہور برکی روڈ نیر ڈی اچھے فیس سیون کا وائی بلاغ اسی آسٹیم مجود ہے مقام شہادت میجر عزیز بٹی شہید اور ہمارے بچے یہاں پہ مجود ہے یہ انٹرس ہے میجر عزیز بٹی شہید کی اور یہ والی جو جگہ ہے میجر عزیز بٹی کی جو ہے وہ مقام شہادت ہے ہم جاتے ہیں اندر تو ہمارا بہادر متاہر نیچے اتر رہا ہے جی اس کو بھی بڑے ہو کے ہم نے سولجر بنانا ہے اے تھے آکے ایک پر سکون فضاب ہے جتے شہیداندہ لو ڈگا ہووے اوہ جگہ امن والی ہندی ہے پر امن فضا علی ہندی ہے اوہ جگہ دیو تے فرشتے بھی دن رات جڑے ہے بسیرہ کر دینے اے جناب میں سلوٹ پیش کر دا میں اپنے کیپٹن اپنے میجر راجہ عزیز بٹی شہید کو کہ جنہوں نے سن پینسٹ کی مارکہ میں یہاں پر بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے مقام شہادت جام شہادت نوش فرمایا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے تو یہ جناب بچہ پارٹی میں بتا دوں ذرا تو میرہ اور مطاہر جس تصویر کے ساتھ آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ہے میجر عزیز بٹی شہید صاحب پاپا تیجی سجنو تمیترو اے ساڑے اوہ شہید ہے جنہ نے ساڑے واسطے بہادری نہ لڑ دیایا کربانی پیش کی تھی اور شہادت دا عظیم مرتبہ حاصل کی تا اے اوہ ستی تنا میجر عزیز بٹی شہید میجر عزیز بٹی شہید ایک پڑی لکھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور یہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ہانگ کانگ سے حاصل کی کیونکہ ان کے والد محترم جو تھے وہ ہانگ کانگ میں ایک بزنس مین تھے اور یہ سن پینسٹ کی جنگ میں ستارہ پنجاب ہیدری بٹیلین آفیسر پریزنٹ ان دا یونٹ یہ یہ لیفٹرنٹ کرنل محمد ابراہیم قریشی اور یہ تمام وہ نام ہے جو اس مارکہ میں یہاں پہ مجود تھے میجر محمد اسغر میجر راجہ عزیز بٹی اور میجر ایسے ملک اور میجر ایس ایچ کے واللوج کیپٹن عبد المجید خان اور یہ بلکل درست او جگہ جے جتھے میجر صاحب آکے جدو ننو ایک توپ دا گولا لگا تے میجر صاحب ایس جگہ تے آکے گرے کیونکہ اے تھے ایک بہت بڑا درخت سی گا آج جو درخت نہیں ہے گا وہ اس ٹالی دے درخت دے ہوتے جدا آج سامنے تانو سفیدہ نظر آ رہے آو ہے وہ ٹالی دے درخت دے ہوتے چڑھ کے تے دیکھ رہے سی کہ سامنے جیڑی انڈین آرمی ہے او کی ایکٹیوٹی کر رہی ہے تے اس درمیان اونا دیکھ دوست نے کیا بھی کہ میجر صاحب تسی تھلے اتر آوو کیونکہ ایس ٹائم انڈین آرمی جیڑی ہے او اپنیاں تو پاندھا رخ چینج کر رہی ہے تے میجر صاحب تسی جلدہ جلدہ لے ہو اور میجر صاحب نے کہا کہ نہیں میں اپنی آرمی نو دسانگا کہ صحیح نشانہ تسی کتھے لانا ہوئے ہیں تے میجر صاحب ایس چیز نو کر دیا ہویا اپنا نشانہ بھی داست دیا ہویا تے اپنی فوج نو صحیح سمت دے وچ انہ نے دسیا کہ جناب ایس ٹائم جیڑی انہ دی آرمی انڈین آرمی ہے او موو کر رہی ہے اور تسی ایتھے نشانہ بنو او زرمیان میجر صاحب دے ایک گوڑا لگا انڈین آرمی دا تے جی دی تاب نال آن دیا آیا میجر صاحب موقع تے ہی شہید ہو گئے تے میں سلوٹ پیش کر دا ہے میجر صاحب دے ایس عظیم کربانی دا تے ایتھے اونا لوکی تفریح بھی آن دے ہے میجر صاحب دے آ کے جائے شہادت تے ہوتے فیتیا بھی کہن دے تے تا نو میں او جگہ وہ خانہ میں ایسی کوئی سیڑھییں چاٹ دے ہیں جڑھیاں بی آر بھی نیار ہوتے ایس ٹائم ایسی سیڑھییں چاٹ رہے ہیں اور پاکستانی پرچم پوری آبو تاب کے ساتھ جناب لہرہ آ رہا ہے چلو آو بھئی تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ میں نیچے کھڑا سی گا تے ہون میں تا نو او جگہ دکھانا مطاہر بھئی آبی اوپر آجو آجو تے آج یہ تھے ڈیریاں تے مکان تے ڈی اچے دے بجا دوں یہ تھے بہت کمرشل جگہ بان چکی ہے اب آج جگہ بان چکی ہے تے اوٹالی بھی مجود ہے جی آج میں نو ہونے ہی جڑا بھائے وہ پتہ لگا کہ اوٹالی آج مجود ہے اے اوٹالی ہے ٹھیک ہے تے اسی تھے دکھانے ہیں پہلے جڑی یہ بچہ پارٹی ہے انہوں نے جناب اسی وہ خواہ دیئے چلو پیٹا اے سیڑھییں چڑھو تو پیجان اسی اوٹالی جگہ تے آگئے ہیں اے او نیر ہے جتھے ساڑے شہیدہ دا خون ڈلیا اے او زمین ہے جتھے سن پینٹ دے موقع تے دونہ طرف سامنے جڑا حساب ہے انہوں سامنے مکان نظر آرہے ہیں آج وہ پاکستان دا حصہ ہی ہے لیکن سن پینٹ دے وچ اے تھے انڈیان آرمی نے کبزہ کر لیا سی گیا اس پینٹ دا نام ہے برکی اور برکی پینٹ اور ہڈیارہ پینٹ اے جننے بھی تھے پینٹ سی پڑانا ہڈیارہ برکی چلو موڑ تو لیا کے تے گنڈا سنگھ تک اے مارکہ جاری ریا آج اے اے او نیر بیار رہی ہے جتھے آئی توں کچھ دہائیاں پہلے کوئی چھے دہائیاں پہلے دی گال ہے کہ اے تھے مارکہ سن پینٹسٹ ہویا سی گا اور پاکستانی آرمی نے بہادری نہ لڑ دیا ہویا بہت بہادری نہ لڑ دیا ہویا اے جنگ فتح کی تھی اور مجبور کر دیتا گیا انڈیان آرمی نو کہ وہ موو ہو جے اور انڈیان آرمی دا بہت زیادہ اس ٹیم نقصان ہویا ایبن کے انہوں نے اے علاقہ چھوڑ کے پچھے اپنی جڑی نیشنل باؤنڈری جنہوں آج بارڈر کے اندے ہے ایلو سی کے اندے ہے لائن آف کنٹرول اتھے جانا پہ تے ہون اسی اس ٹالی دے اتھے تان لیا کے جانے ہیں جتھے میجر صاحب دا جناب جائے شہادت ہویا جتھے ہو چڑے ہوئے سی کے ایٹالی لگی ہو چھے ضرور ہے لیکن ایتا جڑا تاناسی ایک جڑا بہے او ٹیڑا سے گا اور آج ایٹالی جڑی ہے او بہت چھوٹی رہ گئی ہے اور دیمک نے بھی انہوں کھاتا ہویا بہے اور ایتا اتلا سیرا جڑا بہے وہ نہیں ہے گا تے منیب ساڑا بڑا شرارتی ہے ایسی انہوں جناب آرمی دے بیچے لیفٹنینٹ کرنل تو اے دی پوسٹ شروع کراما گے انشاءاللہ تے اے بھی ساڑا جوان جڑا بہے ایک دن اے بھی آرمی دا حصہ بنے گا پاکستانی آرمی دا تے نور جہانے سئی آکھیا سی گا کہ اے پتر ہٹانتے نہیں وکدے تو لب دی پھرے بزار کڑے یہ جنگیں ختم ہو سکتی ہیں پتر ایس کر کے ہو سکتی ہیں کہ اگر ساڑے دونے دیش انڈیا تو پاکستان دیڑی عوام ہے اے ایک کوئی برے سگیردہ حصہ سکے ایک کوئی ماں دے پتر سکے لیکن جدو انگریز آیا برے سگیردے بیچ تو انہوں نے ایسیاں نفرتہ پیدا کیتے ہیں تو بعد اوہ انگریز دی جدو ازادی اسی حاصل کیتی دونا ملکان دے تو اوہ دو ایک کوئی عوام سی ایک کوئی سی ہے ہی سکھ ہندو مسلم اسائی سارے اس ملک دے بیچے کٹھے رہی دے سکے تو انگریز نے آکے جدو انگریز گیا جدو پنجابی چکیندے نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑاں گے اوہ نفرت دے ایسیاں کئی کام کر گیا کہ جڑی کشمیر دی درتی سکی کچھ انڈیاں دے گیا کچھ پاکستان دے گیا اوہ دیویا تو آئی تک انڈیا پاکستان ایس مدیتے نہیں آئے ٹیبل ٹاکاں ہوئی ہیں لیکن دونے ملک اوہ کھتا نہیں چھڑنا چاہ رہے کشمیر ایک جنت نظیروادی ہے تے ویسے بھی ہون جنگا دا رجان پتر کٹ گیا وہ دو جنگا جڑیاں لڑیاں جاندیاں سکی آرمی دنال ہون جنگا میں ایٹم بامب دنال تے کوئی دیش بھی نیچاندہ کہ ایٹم بامب چلے آج کے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمیں دین چاہیے ہمارے چینلنج کو سبسکر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینلنج کو لائک کریں